اسلام علیکم ویورز امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے فروزن سموسیاں with chicken mince filling and these are the ingredients no not down chicken ہمیں چاہیے کیما اور چاپ ہری میچے دھرہ دھنیا پدینہ پیاس چاپ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے 1 table spoon 2 table spoon ہم نے تقریباً اوئلیا ہے پہن میں فیلنگ تیار کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے 1 table spoon لیسن ادھرک پیسٹ ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے کر لینا ہے گولڈن ٹھیک ہے گولڈن کرنے کے جیسے ہی گولڈن ہو جائے گا پھر آپ نے اس کے اندر کیما شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر اس کے علاوہ spices میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے salt to taste اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے 1 fourth table spoon ٹھیک ہے سب کو جو ہے وہ ہم اس کے اچھے سے مکس کر لیں گے کیما کو اور چمچ کے ساتھ تو ہے وہ آپ نے اس کو چوب کرتے جانا تاکہ یہ موٹا موٹا باریک باریک سا ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے وہ کور کر کے کور ہونے کے لئے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اچھے اچھے سے میں اس کو چمچ کے ساتھ چوب کری جا رہی ہوں باریک کری جا رہی ہوں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس ڈھکن رکھ کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور جیسے یہ جو ہے وہ تھوڑا کک ہو گیا ہے اس کو میں مزید پھر چمت سے باریک کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہم نے اس کو کیمہ کو باریک کر لیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر وان ٹیبل سپون ریڈ چیری فلیکس اور بلیک پیپر وان فورت ٹیبل سپون چائنی سالٹ وان فورت ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ آپ نے پھر فلیم آف کر دینا ہے چاپ پیاس شامل کیا ہرا دھنیا پدینہ اور ہری مرچیں یہ سائی چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو میکس کر کے تھنڈا آنے کے لئے سائیڈ پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب سموسا بنانے کے لئے پتیاں بازار سے لئی ہیں ٹھیک ہے ایزیلی مل جاتی ہے آپ اس کو اس طرح سے فولڈ کریں پہلے اس کی ایک کون بنائیں ٹھیک ہے اور پھر دوسری سائیڈ لیں اور یہاں پہ یہ میں نے میدہ اور پانی ملا کے ایک گاڑا سا ٹیکسچر میں ایک ڈو سی بنا لیا اس کو جوڑ لیں گے آپ جوڑنے کے لئے تاکہ سموسا پٹی کو مدد دے گی تو پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کے اندر تقریباً وان ٹیبل سپون فیلنگ کا ڈال لیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس طرح جو ہے وہ باقی جو اب اینڈز ہیں اس کو اچھے سے میدے کے ساتھ جوڑ لیں یہ والی جو آپ نے کہا ہے پہ اچھے سے جوڑنا ہے اس کے یاد رہے کہ اس کے اینڈز جو ہیں وہ پراپر جڑے ہونے چاہیے نہیں تو جب آپ اس کو فرائی کریں گے سارا آئل اندر چلا جائے گا اور جو ہے وہ آپ کا سارا سموسیاں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے اسی طرح اب یہ جو باقی کا بچی پٹی ہے اس کو جو ہے وہ اچھے سے میدہ لگا کے میدہ اور پانی کا مکسر جو میں نے بنایا تھا اس کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے اوپر فولڈ کر دیں گے اور یہ ہماری سموسیاں تیار ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم نے اس طرح سے اپنی سموسیاں تیار کر لینی ہے آپ نے ان کو جو ہے وہ آپ آرام سے سٹور کریں فریزر میں باول میں ڈال کے یا کسی بھی پولیتن بیک میں ڈال کے اور جب گیسٹ آئے آرجن تو آپ جلدی جلدی جو ہے وہ اس کو فرائے کر کے سرف کر سکتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ